جی اس وقت میں موجود ہوں وادی کالام کے بالا علاقے گورکن میں برباری کے بعد اگر ایک طرف علاقے جو کالام کا خوبصورت وادی ہے وہ ایک خوبصورت منظر پیش کر رہی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو مقامی لوگوں کے مشکلات ہیں وہ بھی بڑھ جاتے ہیں اس میں بھی کافی اضافہ ہوتا ہے اس طرح جو رابطہ سڑکے ہیں وہ بھی بن ہو جاتے ہیں اس وقت میں وادی کالام کے گورکن کے علاقے میں موجود ہوں یہاں پر بھی راستے جوتے ہو ہو بن ہوئے تھے اب جو ہے زلہ ناظم سعاد محمد علی شاہ خان نے اس علاقے کی وزٹ کی ہے یہ ان سے بات کرتے ہیں سب یہ بتایا کہ آپ نے پورا وزٹ کیا کالام کا اور کالام کا روٹ تو ویسے بھی آپ کو پتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اب بھی برف ہٹانے کا کام بھی جاری ہے تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تو یہ کہ آپ کے سامنے ہیں کہ کالام کے لوگ بڑے مشکل میں ہیں اور ظاہر ہے یہ سپلائی لانے ان کو خوراک لے جانے کیلئے یہ ظاہر ہے روٹ کی ضرورت ہے اور جس طرح کی برہ پاپ کو نظر آ رہی ہے حکومت کو اور حکومتی مشینری کو اسی ہٹانا اور راستہ کننا بھی کافی مشکل ٹارگٹ ہے لیکن الحمدللہ تحصیل ناظم زلے کی تمام منتخب ممبران میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں اور ہم سب مل کے اس مشکل کو آسان بنا رہے ہیں اور دو دن بعد یہ پورا علاقہ کل جائے گا یہ مٹلتان علاقہ ہے جس مہورڈنڈ کی نام سے بھی زیادہ مشہور ہے اور دوسرا ہمارا گبرال اور اترور کا علاقہ ہے وہ دونوں علاقے ایک دن بعد دونوں علاقے جس طرح آپ کو نظر آ رہے ہیں انشاءاللہ یہ ٹرپک بہال ہو جائے گا اور لوگوں کیلئے آسانی پیدا ہو جائے گی سر ان لوگوں کا یہ بھی شکواہ ہے کہ یہاں پہ جو مشینری ہے ملڈوزر ہے وہ بھی کم ہے تقریباً دو کی تعداد میں ہے یہاں پر اور وہ کام جو ہے وہ کافی سو سرویز کا شکار ہے اس حوالے سے ہم یہی کہیں گے کہ دو اپشن ہے ہمارے پاس ایک ہم اپنی مشینری کا بندو بس کریں گے اگلے سال کہ اس طرح ٹینڈر کے ذریعے نہ ہو بلکہ پکی ہمارے پاس اپنی مشینری ہو دوسرا جو ہمارا تحصیل نازم ہے یہ بھی ہمارے ساتھ کریں ہم کوشش کریں گے کہ کئی سی بھی ہے پیسے لے کے تحصیل نازم کے پاس اس طرح کے مشینری ہو اور وہ خود یا سینڈویو والوں کے پاس پھر ہمیں ری پورو دوسری علاقے سے مشینری لانا پڑتے ہیں تو انشاءاللہ اگلے سال ہم بندو بس کریں گے کہ اس کے لئے سپیشل بجٹ آرینجمنٹ کریں پروینشل حکومت سی بھی ہے اور باقی جو انیچے کے ساتھ ہے وہ تو پاک آرمی اپنے طور پر زبردست کام کر رہی ہے اس میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ ہم کچھ کہیں سکے کیونکہ آپ کے سامنے ہیں کہ کالام کا مین روڈ جو ہے وہ ماشاءاللہ کلائے اسی طرح کا گلیشر ادھر بھی پڑے تھے تو انشاءاللہ آگلے سال اب ہم سیکھیں گے اور یہ ہمارے یہ جو لوکل سسٹم ہے یہ ان کا ایک سمر ہے جو لوگوں کو مل رہا ہے بہت بہت شکریہ ناظرین یہ زلہ ناظرین محمد علشاء ان کے بات ہے آپ نے اس نے ان کا کہنا تھا کہ جو دیگر علاقے ہیں کالام کے ان کے راستے جو ہے وہ بھی بہت جل عوام کے لئے کل دے جائیں گے